السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الارواح المومنین والمومنات والشہداء اپنے اپنے مرہومین اور بانیان مجلس کے مرہومین کے لئے الفاتح بسم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلوان پر محمد رب جلال اپنے رحمت اور برکات اور انعیات کی باران آپ سب کے اوپر نازل فرمائے معرفت سید الشہداء توفیق اطاعت و شفاعت سید الشہداء آپ سب کو نصیب فرمائے بانیان مجلس و حاضرین مجلس کو رب جلال اپنے رحمت سے ان کی آپ کے عمر میں ایمان میں برکات میں توفیقات میں برکت عطا فرمائے مریضوں کو شفاق کامل و عاجل عطا فرمائے پوری انسانیت کو پوری انسانوں کو اللہ اپنے رحمت سے آزادار سید الشہداء میں سے قرار دے پروردگار اپنے رحمت سے یوسف زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعاوں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لئے سلامت بلا نواز سے پڑھ لیتا ہے سلامت بلا نواز سے پڑھ لیتا ہے سلامت بلا نواز سے پڑھ لیتا ہے سرنامہ یہ کلام میں سر آن آم کی آیت نمبر ایک سو پچیس اور چھپیس کی تلوات کے شرف حاصل کیا ہے اور اس آیت پر آج گفتگو کے آغاز سے پہلے چھبیس سے میں شروع کر رہا ہوں کہ وحاذا صراط و ربی کا مستقیمہ یہ تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے اور ہم آہلِ نصیحت کو نصیحت حاصل کرنے والوں کو یہ آیتیں کھول کھول کے بتا رہے ہیں لیکن ربط مطلب کے لیے کلوز کرنے کے لیے پہلے عرض کروں کہ اللہ تعالی جن کو ہدایت کی دولت سے نوازنا چاہے ان کے شرح صدر و فکر کی وسط قلب وسی فکر وسی وسی سوچ گہرہ وجود عطا کرتا ہے اور جن کو گمراہ کرنا چاہے ان نعمتوں سے انہیں محروم رکھ لیتا ہے اسی کو کہا وحاذا صراط و ربی کا مستقیمہ یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے لیکن اس تعلق کو سمجھنا ذرا مشکل ہے تفاصیل میں زیادہ محنت کی ضرورت مسئلہ ہے سراط و مستقیم کا ابھی نماز پڑھ کے آئے ہو انشاءاللہ کیسا ہم نے پڑھ لی ہے نا نماز مغرب اور آشاء کیا پڑھ کے آئے ہوئے دینا سراط المستقیم سیدھی راہ پہ چلا رب زلجلال نے فرمایا میرا حبیب انکا لعلا سراط المستقیم سرور کائنات نے فرمایا ان ربی علا سراط المستقیم ہم سب سے کہہوایا اہدین سراط المستقیم آل محمد علیہ السلام نے فرمایا نا نو سراط المستقیم توجہ ہے یہ ہمارا پچھلے سال کا موضوع ہے یہ نہ کہو کہ مولوی صاحب وہی پچھلے مجلس پڑھ رہا ہے لیکن آج کی گپتگو ایک اور سریس ہے اس کو جوڑنے کے لئے عرض کر رہا ہوں سراط المستقیم کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے زحمت آپ کو یہ دی ہے ابھی آپ نے نماز میں کہا کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا سراط المستقیم پہ چلا سوال یعنی ہر جملے میں میرے دو دو سوال ہیں سراط المستقیم ہے کیا اور اس پہ چلا کیسے جاتا ہے سوچئے گا آپ نے دیکھا آپ میں سے کسی نے سراط المستقیم نہیں سنا ہے نہیں چھوہا ہے نہیں چکھ لیا ہے نہیں سنگا ہے نہیں چلے گا کیسے کسی نے ہاں پکڑ کر لائے دکھایا ہے یہ سراط المستقیم ہے وہ بھی نہیں مگر جو راستہ آدمی دیکھیں نہیں تو چلے گا کیسے اس کے اوپا راستے پہ چلنا آسان ہے راستے کو دیکھنا مشکل ہے راستے کو سمجھنا مشکل ہے برحال یہ مسرباد میں حلو راج سوالات کا لائن لگا کے آپ کو تھوڑی دیر کے لئے پریشان کرنا ہے ایک سوال دوسرا ایمان والوں پر حضر رہو اور سچون کے ساتھ ہو جاؤ ٹھیک ہے ساتھ ہونا کسے کہا جاتا ہے وہ سچے کونے قومی مرکز میں ہم سارے ساتھ میں اسلامباد سے آگئے آپ کہیں سے آگئے آپ کہیں سے آگئے آپ کہیں سے مل گئے ساتھ ہوگئے سچون کے ساتھ ہو جاؤ تو آپ نے کبھی زندگی میں محسوس کی ہے کہ آج میں سچون کے ساتھ تھا گھر میں جا کے والد ان کو کہا کہ ماما میں آج سچون کے ساتھ تھا یا مثلا ان کے ساتھ نشاست ہو گئی اتنا بیٹنا ہو گئی ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے سوال سیو ہو گیا دو تیسرا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفارق نہ ہو جاؤ وہ رسی کا ہے رسی کہتے ہیں ہماری سوچ اور ذہن فوراں مارکیٹ میں چلی جاتی ہے رسی سے سامان بانتے ہیں رسی سے گاڑی پر سامان بانتے ہیں رسی سے مال موشی بان لیتے ہیں نہیں ہے حابل یعنی رسی تھام لو رسی کا ہے اللہ کی رسی اور اسے تھاما کیسے جاتا ہے پریشنی بھلتا ہے نا الحمدللہ آگے بڑھئے مسئل اہلی بیٹی کا مسئل سفینہ ترنو میرا حبلیت کی مثال نو کشتی کی طرح ہے من رکھی بہا نجات جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا چیز ہے کشتی کے بھی دیکھی آپ نے کسی نے دکھائی ہے آپ کو نہیں یہ سوار کیسے ہوگا جب سوار نہیں ہوگا تو نجات کیسے ملے گا کیسے یقین ہوگا کہ آپ کشتی میں پریشانی ہے آگے پڑھئے بعض زیارات معصومین میں ایک لبز ہے السلام علیکہ یا باب اللہ میرا سلام ہوئے اللہ کے دروازے صحیح ہے امام بھی ہو اور اللہ کا دروازہ بھی ہو اللہ خب بلڈنگ نہیں ہے مکان نہیں ہے قیلہ نہیں ہے تو دروازہ کہاں سا گیا ہے کیا مطلب ہے دوبارہ ریپیٹ کروں تاکہ یاد رہے سرات کہاں ہے اور چلے کیسے صادقین کون ہیں اور ساتھ ہوئے کیسے رسی کہاں لدک رہی اور تھاما کیسے جائے باب اللہ کہاں ہے جس پہ ہم داخل ہوں اور کشتی نجات کی کہاں ہیں جس میں ہم سواب ہو سکے مشکل ہے موضوع کئی عشروں کا موضوع اگر ان کو کھولنا چاہے سطح فکری معاشرے کی اتنی نہیں ہیں عالم میں نعرے لگوائے بغیر اس کا پیٹ نہیں بڑھتا اور آپ بھی واہ واہ کا ہے بہلگر آپ کو مجیز کا مزہ نہیں آتا اور جو اہم مسائل ہیں وہ پیاسے پیاسے ویسی واپس ہو جاتے ہیں نہیں ہے ایک سا سچوں کے ساتھ ہونا اسی کو فوکس کر لیتے ہیں آج کہ ان کے ساتھ رہو کیسے یقین ہوگا کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں چلیے سچوں کو کسی حد تک مباہلے کی آیت نے واضح کر دیا ہے کہ سچے واضح ہیں لیکن ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے وہ چودہ سو سال پہلے گزر گئے ہیں ہم ابھی اور ارز کروں وہ عرب دنیا میں اور ہم پاکستان میں ساتھ کیسے ہیں توجہ فرمائے اچھا میں اپنے سوالات کے حل چلا کر آپ کے دل کے زمین کو نرم کر رہا ہوں تاکہ جواب کا جب بیج بہنگا تو معرفت کے شجر اگیں گے تو اس لئے بطور انعام ایک سوالات پڑھ لیجئے جنگ جمل جنگ جمل بہت پہم ہیں ناجل بلا کا خطبہ نمبر بارہ آج کا موضوع ہے جنگ جمل کس اور کس کے پرمیان ہوئی ہے جنگ جمل میں ایک طرف کون تھے ایک طرف کون تھے ایک طرف مولائی کہنا تھے آپ کیوں خموش رہتے ہیں کیوں شرماتے ہیں کلاس سے بابا بولو آپ سٹوڈنٹ ہے میں استاد ہوں ہاں استاد سوال جوب دینا ہوتا ہے ایک طرف امیر المومنین ایک طرف امو المومنین بات ہو گئی لاش دولوں طرف گیری ہوئی پڑی سر کٹے ہوئے بہتا ہوا خون کٹی ہوئے رگیں کل نفسیں ذائقہ تلمہ دونوں طرف ادھر پشیمانی ہے اور ادھر کامیابی ہے شادمانی نہیں ہے تو جو فرما رہا ہے ادھر ناکامی اور پشیمانی اور ادھر کامیابی اور خاموشی اتنے میں بانتا ہوا دور سے آپ جیسا ایک عاشق امام محضر امام میں حاضر ہو گیا السلام علیکم یا مغلاو علیکم آپ بولیے مبارک بادی پیش کرتا ہوں بہت خوش ہوں اللہ نے آپ کو کامیاب کیا اور دشمن شکست خوردہ ہو گیا اسے سے آپ نے جذبات کا اظہار کر لیا اگلا جملہ میرا بائی مجھ سے زیادہ آپ کا معتقد ہے افسوس آج وہ میدان میں نہیں ہے وہ گھر میں اگر ادھر ہوتا بہت خوش ہوتا مبارک بادی پیش کرتا دشمن کی شکست کو دیکھ کر خوشحال ہو جاتا آپ کے کامیابی کو دیکھئے اہم مسئلے کو حل کرنا ہے کہ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں مولا نے کیا فرمایا ہوا اخی کا معنی ہوا عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے فارسی میں بھی اردو میں بھی لیکن معنی ڈیفرنس ہے الگ معنی ہے ہوا یہاں دیکھیں پنکھے کی ہوا صحیح ہے بس یہی ہے یہی معنی ہے ہوا ایک معنی ہے اردو میں عربی میں بہت معنی ہے عقیدہ عرضو ارادہ نیت سوچ راستہ ارمان عرضو یہ سارا صحیح ہے چاہت محبت یہ سارے ہوا کے یہ سارے معنی ہیں ہوا اخی کا اخی کا یعنی تیرے بائی کا مولا نے فرمایا کیا تیرے بائی کا عقیدہ اور سوچ وہی ہے جو ہمارا ہے اس نے کہا نعم جی مولا وہی آپ کا عقیدہ آپ کا سوچ سب اس کا ہے مولا نے فرمایا اسے نیدان میں ہونا ضروری نہیں جہاں وہ میرا ہے ایک مسئلہ حل ہو گیا تھوڑا سا جہاں ہے وہ میرا ہے یہاں تک ان افراد کا مسئلہ حل ہو گیا جو وہاں موجود تھے قیامت تک آنے والے شیعہ نہیں ہے کرے کر رہ گا کیا ہوگا وہاں موجود نہیں ہی تھے اسی خطبہ خطبہ نمبر بارہ اسی خطبے کا دوسرا جملہ فرمایا بہت اہم ہے وہاں کئی اشروں کا مجموعہ ہے یہ جملہ مولا کا ہمیشہ کے لئے آپ کے مسائل کو حل کر دیا ہے فرمایا لَقَدْ شَارَقَنَا فِي اَسْكَرِنَا حَازَا اَقْوَامٌ فِي اَرْحَامَ النِّسَا وَأَسْلَابَ الرِّجَالِ علی ابن عبی طالب کے لشکر میں وہ لوگ پر شامل ہیں جو ابھی دنیا میں آئے رہی ہیں جو شکر میں بادر میں ہے اور سور کے پدار میں یہ ان تمام سوالات کا حل ہے اور جواب یاد رکھی میرے لشکر میں مولا فرماتے ہیں میرے لشکر میں یعنی میرے سات یعنی میری پمت میری پارٹی کون ہیں ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں شرط یہ ہے کہ ہوا یہ امیر المؤمنین انہی کا ہوا ہو ہوا سے مراد کیا ہے اب سارے جتنے بھی شیعہ مختلف سوچ کے ہیں سارے کہیں گے وا وا لیکن اگر اس مطلب کو کھول دیا جائے نا تو وا وا نہیں وا ویلہ کہیں یہ وا ویلہ کا مطلب نقطہ ہے ادھر وا ویلہ کا نہیں ہے کیا مولا فرمانا چاہتے ہیں کیا تمہارے بائی کا وہی حقیدہ ہے جو علی کا ہے کیا تمہارے بائی کی وہی تلہید ہے جو علی نے ابھی طالب کی ہے کیا میرے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے کیا میرے دوست کو دوست سمجھتا ہے کیا میرے عارض اور امنا اس کی وہی ہے بڑا بڑا یعنی اس میں مشکل میں ڈالا ہے مولا نے کیا میرے راہ پر وہ چل سکتا ہے اس نے کہا ہاں تو بستہ جہاں بھی ہو میرا ہے خیامت تک آنے والے میرے ہیں اس کی زندہ مثال جنگ سفین میں مولا کا جنرل کون تھا مالک اشتر یاد رکھئے کون مالک اشتر قصہ آپ سب کے ذہن میں ہے مالک نے لاشے گینا ایک دو تین چار پانچ ست آٹ نو سو دس اگر مولا کہنا جن کو مارا تھا ان کو بھی گینا مالک دیکھا دونوں برابر ہیں تو اندر خیال آیا کہ یاد یہ تو بڑی بات ہے میری میں نے اتنی ہی مارے جتنا ہیدر قرار نے مارے میرے مولا نے مارے اور جا کے اظہار بھی کیا مولا میں نے بھی اتنی ہی مارے ہیں جتنا آپ نے مارے ہیں تو مولا نے کیا فرمایا تم نے طاقت استعمال کی ہے میں نے طاقت سے پہل بصیرت استعمال کی ہے فرق ہے یہ دیکھئے طاقت استعمال کرنے میں اور نور بصیرت استعمال کرنے میں وہ کیا تمہارے سامنے جو بھی آیا اس سے تمہیں مارا میں نے اس کی نسل میں دیکھا قیامت تک تو حلیب نبی طالب کا دوست سب کو چھوڑ دیا ہے یہ نور بصیرت استعمال کیا ہے یہ یاد رکھئے کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اگر دشمنوں نے در فاطمہ زہرہ پہ حملہ کیا تھا تو کیوں نہیں مارا اگر عام کوئی آدمی ہوتا تو طاقت استعمال کرتا یہاں مولا نے بصیرت استعمال کیا ہے یہی فرق ہے عام انسانوں میں اور دیگر انسانوں مولا کائنات علیہ السلام بس اس نقطے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لاہر میں نہیں کربلا میں آپ پیری مرکز میں نہیں میدان جمل میں خود مولا نے کہ قیامت تک آنے والے ہیں کہ خبر کا اگلا جملہ یہ ہے ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کو طاقت دے خبے کا جملہ آنے والے لشک جو میرے ہیں ان کے ذریعے سب دیکھ اقیدہ ایک راستہ ایک ایمان ایک ایک آم تو انہی میں اپنے شیعر دوستوں سے خطاب کر رہا ہوں دوسروں کی تو بات ہی اور ہے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ انت الخالق اور بندہ کہے علی خالق نے ظاہرا خوش خبری کی طرح ہے اندر اتنی بڑی دھمکی ہے مولا کی طرف سے کہ ہوش رہو اگر میرے ساتھ ہونا ہے تو میرے ساتھ ہونا پڑے گا ورنہ مشکل ہے بات نعرے لگانا ہمارے لئے بہت آسان مکل مجال اس میں منع کرتا ہاں جوڑ اس وجہ سے بعد میں دوبارہ اجازت دے دیتا آگے پڑی کسی کے ساتھ ہونے کے لئے زمانے میں ایک وقت میں ساتھ ہونا ضروری نہیں ایک جگہ پہ ہونا ضروری نہیں جہاں بھی ہو اگر میرے راستے کے ہیں تو میرے ہیں اسی مسئلے کو خبہ نمبر دو سو ایک میں مولا نے حل کر دیا فرمایا ایک نما یجمع الناس السخط والرزا جسموں کے اکھٹے ہونے سے ملتیں نہیں بنتی ہے ارادہ اور رزا الہی اگر جہاں اکھٹا ہو وہاں ملتیں بن جائیں کیا مطلب السخط والرزا مختصر تری جملہ الفاظ کے لحاظ سے اور وسی تری مفہوم مطالب کے لحاظ سے اس کے اندر ہے اسی کو کھول دیتا ہوں زیارت سید شہدہ کا سب سے پہلے ظاہر کون ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری ان کے ساتھ ایک اور صحابی برجستہ موجود تھے وہ کون ہیں حضرت اتیہ اوفی کیا برمایا اتیہ اوفی یہ دونوں گئے فرات پہ غسل کیا زیارت نامے سے پہلے رو رو کے بے حال ہو گئے ہوش میں آکے زیارت نامہ پڑھنا شروع کیا بڑی توجہ چاہوں گا میرے نوجوان دوستوں سے زیارت کا پہلا پیرگراف السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا امیر المومنین السلام علیک امیر فاطمہ تظہر یہ تو سارے شہدہ کے لئے دوسرا پیرگراف لَقَدْ اَقَمْتَ السَّلَا وَأَدْدِي تَجْزَقَا وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوف وَنَحِتَ تَنِلْمُنْكَر یہاں تک تو آسان جابر نے ایک جملہ اضافہ کیا لَقَدْ شَارَقْ جام شہادت نوش کہ جو تاج شرب پینا ہے آپ نے اس میں ہم بھی شامل ہیں یہ دیکھئے کونو ما صادقین کیسے ہوتا ہے صفیلہ نجات میں سوار ہونا کیسے ممکن ہیں یاد رکھیے جابر ہم بھی شریک ہیں اے شہدہ اکربلا عطیل اور فی کھڑے ہو گئے جیسا حضرت خضر وہ اپنے کام کرتے جا رہے اور موسیٰ حضرت موسیٰ اعتراض کرتے جا رہے ہیں آتیر آتیر کا اعتراض آ گیا جابر کیا جے میں چاہتے ہو تو کربلا موجود تھا نہیں کسی پیاسے میں پانی پلایا ہے نہیں لشکر یجید کوئی تنکرہ بھی مارا ہے نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ کہہ رو ہمشاری کے مشیل مرحلہ یہ دیکھئیے سچون کے ساتھ ہونا کیسے ممکن جابر نے فورا حدیث پڑھی کیا حبیب قلیب سے پیامر اسلام سے تونہ حدیث نہیں سنی ہے من احب قومن شارکہو مہم اگر کوئی انسان کسی قوم سے محبت کرے وہ اچھے ہو تو ان اچھائی میں یہ بھی شامل ہے ومن احب عمل قومن شارکہو فیہم اگر کسی قوم کے عمل کو اس نے پسند کیا ہے اچھا وہ کام اچھا تھا قیامت تک آنے والے نے کہا وہ اچھا ہے تو وہ سب اس کے اندر شامل ہیں اس سے کئی مسائل حل ہو گئے کیا ایک اور قرآن کے رفرنس بھی دے دوں قرآن سے قرآن سے حوالہ جات بہت ہو جیت بن اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا لو کس زمانے کے بن اسرائیل تھے موسیٰ سے عیسیٰ تک موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک ڈیٹھ ہزار سال انبیاء کو زبا کر کے ناشرہ کرتے تھے ایسے لوگ تھے انبیاء کو پتھر مانا جٹھلانا فانسی پہ چڑھانا شہر سے نکانا یہ ان کا کام تھا قرآن نازل ہو گیا اس وقت مدینے میں یہودی تھے خطاب ہے مدینے کے یہودیوں سے بڑی عظیم منزل پہ لے کے آیا آپ کو قتل کیا ہے عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان یہودیوں نے انبیاء کو قرآن میں سرزلیش ان یہودیوں کی جو مدینے میں پیام اسلام کے سامنے ہیں تو جور وہ کریں سزا ان کو عجیب نہیں ہے خطاب ان سے ہو جائے اور فریق ان تختلون تمہیں لوگوں نے انبیاء کو جٹھلایا تمہیں لوگوں نے انبیاء کو قتل کر لیا تمہیں لوگوں نے انبیاء کو شہر سے نکال دیا تمہیں لوگوں نے پتھاؤ کیا حالان کہ مدینے کے یہودیوں نے ایک نبی کو نہیں دیکھا ان سے چھے سو سال پہلے حضرت عیسیٰ آخری نبی ہے اس کو کوئی نبی نہیں آئی مضامت ان کے اور یہ اور جرم جو انہوں نے کیا ہے اور اس زمانے کے یہودی راضی ہیں ان یہودیوں کے کام سے لہٰذا جو مضامت کے حق سزا کے عذاب کے وہ ہیں اسی میں یہ بھی ہے ہزاروں مسئلے حل ہو گئے حق زہرہ چھین نے والے اس وقت کے ہو یا ان کی حمایت کرنے والے آج کے ہو کو بسو کرنے والوں کا چونکہ اسی پہ راضی ہیں ان سے تو غلطی ہو گئے آج تک اس کو چھپاتے آ رہے تو جنیوں نے بینا رکھا ہے حق بسو کرنے کا جو حشر ان کا ہوگا اور مولا کے حق سے محرم ہونے پہ جو خوش ہیں آج بھی ہیں اور جو بیامت آئیں گے ان سب کا ایک ہی سزا ہو اور اس زمانے کے لوگ جو حیدر کررار کو ولی بنانے میں خوش تھے مالک اشتر جیسے قمبر جیسے امار جیسے اور بولیے امار یاسر جیسے میدان غدیر میں تبریق تبل ان فتو بیعت کا تھا سما حاصل نہ تھی کسی کو فراغت غدیر میں ایسا منظر تھا جو عجر ان کا ہے کہ وہ خوش تھے کہ ہی کررار ہمارا امیر بن گیا ہے وہی عشق وہی آرزو وہی خوشی آج آپ کے دل میں ہے تو وہی عجر جو میسم کو ملا ہے وہی آپ کو بھی ملے گا وہی عجر جو ملک اشتر کو ملا ہے وہی عجر آپ کو ملے گا کیوں ملت انسان کا انجام نیت سے بنتا ہے زمانے کے بدلنے سے نہیں بنتا اور نہیں بدلتا اور فاصلے کے دوری سے بھی کوئی فرق نہیں بنتا ہے اگلی مثال امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک دو صحابی آگے مدینے سے احوال پرسی پوچھا کہاں گئے تھے وہ کہاں کہ میں کوفہ گیا تھا مولا مولا نے پوچھا کوفہ گئے تھے تو میرے جد انجد کی زیارت پہ بھی جاتے ہو کہاں زیارت پہ بھی گیا تھا پوچھا ابھی کوفہ سے آئے ہو کہاں میرے جد انجد حسین ابن علی کے قاتل کوفہ میں نظر آگئے آپ کو یہ بڑا مشکل سوال کربلا کا واقعہ ہوا ایک ست ہجری میں اور یہ تقریبا سو ہجری کا واقعہ ہے راوی نے کہاں مولا علی کی در قاتل امام اسے نہ نہ گئے کچھ کو مختار نے مار آپ کا خیال یہ ہے کہ اب میرے جد کا کوئی قاتل نہیں ہے کہنے لگے ظاہران تو ایسا ہی لگ رہا ہے فرمایا اس طرح نہ کہو ہر وہ جو ہمارے حق کے عصب ہونے پہ راضی ہے میرے جد کے قدل پہ راضی ہے جو راضی ہے یہی راضی ہونا قاضی ہے جو میرے جد کا خاطر ہے جب بھی ہو جو بھی ہو جہا ہی ہے صحیح ہے اب اس سے کیا نتیجہ نکال لیں گے کربلا کل یون من آشورہ کا کیا مطلب کل ارزی کربلا کا کیا مطلب اس کو کھول دیجئے نا ہر جگہ کربلا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ ہم مارے جا رہے ہیں ہم پہ رنم ہو رہا ہے اور ہر جگہ محسن مسئل کا ذکر ہے یہ نہیں ہے کل ارزی کربلا ہر وہ جگہ جہاں قتل حسن پہ کوئی راضی ہے وہاں شنر کا لیکشن موجود ہے اور ہر جگہ جہاں شہادت امام حسن علیہ السلام کے کوئی غمگین ہے وہ موجود ہے سمجھ لیجئے کہ وہ شہادت میں شریعت ہے اس عجر کے کمانے میں سالوات پڑھ لیجئے بلند آواز یہ ہے ان کے ساتھ ہونا آسانیاں بھی ہیں مشکلات بھی ہیں اب کبھی مسائل حل ہوئے ہوں گے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہم ہم کشتی نجات میں سوار ہم کشتی دیشی نہیں ہے تو سوار کیسے ہوگئے یہی مسئلہ ہے یہی مجلس صفینت اور نجات مجلس حسین کشتی نجات مجلس حسین صفینت اور نجات مصباح اور حل ہے اس لیے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا نہیں آپ کربلا میں تھے ہیں لیکن آپ نے کسی مجلس رکھی کہ جس مصیبت حسین مقصد حسین ارادہ حسین راستہ حسین یہ سارا بیان ہوا اور اسی راستے کو ہم نے اپنایا اور وہی جذبہ محمد وآل محمد وآخر تاب لہو على ظالم یہی ارادہ آپ کا اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو زیارت آشورہ میں یہ کیسے آپ پر سکتے ہیں میں مکمل دوست ہوں گا ان کے ساتھ جو آپ کا دوست ہوگا اور مکمل جنگ جنگ جو رہوں گا ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جنگ کرے یہی معیت ہے زیارت کا جملہ دیکھئے گا آپ کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے سرک معصولین کے ساتھ نہیں اللہ تک پہنچ رہا ہے بہت توجہ چاہوں گا اب بلندی کی طرح آگے میرا سلام ہو یا اب عبد اللہ میرے ساتھ زیارت نمہ دوبارہ پڑھئے گا یاد رہے بولی بولی السلام علیکم یا اب عبد اللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسول و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الی بل براعت بل براعت من اعدائکم میں تولہ و تبرہ کے ذریعے اے ابا عبداللہ تیری برکت سے اللہ کے قریب بھی رسول کے قریب بھی امام کے قریب بھی فاطمہ زہرہ کے قریب بھی آپ سب کے قریب میں آتا ہوں اس کے دو انرجی ہیں میرے پاس اور الہی پرواز ہے اور الہی بشر فکر بشر کے پرواز کا نام ہے اس کے دو پر چاہیے ایک تولہ آل محمد اور ایک تبرہ ان کے دشمنوں سے دو پر چاہیے انسان کو پر عطا کرتا ہے میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہوں اللہ رائے حیات سے بھی ہم مسئلے پر اللہ رائے حیات سے یہ قریب ہے تو کہا قریب ہونے جاتے جان سے زیادہ قریب ہے تو قریب ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں یہاں جیسا آپ ایک دوسرے کے قریب ہیں وہ نہیں ہیں انسان بشر ہونے کے یہاں سے نقائز کا مجموعہ ہے ذات واجب تعالی مجموعہ کمالات ہے کمالات کا مالک اللہ ہے نقائز کا مالک بندہ ہے اور اشت حسن حق آل محمد اتنا پر عطا کر دیتا ہے کہ اللہ کے صفات کو یہ اپناتا ہے وہ علیم ہے مظہر علم اللہ وہ حکیم ہے مظہر حکمت اللہ وہ عادی ہے مظہر حکمت اللہ وہ عادی ہے مظہر اللہ اللہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ زیارت اشورہ کا دوسرا جملہ دیکھئے آپ نے دعا یہ تواصل میں پڑھ لیا کیا کہ سب چودہ معصومین کو یا وجیہ انداللہ یا وجیہ انداللہ یا وجیہ انداللہ لیکن زیارت اشورہ نے اشت حسن کی آگ نے آپ کو اتنا اپگریڈ کر دیا کہ آپ کی دعا آتی ہے اللہ مجع اند وجیہ یاد رکھی ابھی ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ آل محمد کا عشق اور راستہ ہے کیا اللہم جعلنی انداللہ وجیہ بیل حسین وجیہ کا مطلب کیا واسطہ ووسیلہ بنا کہ میری دعا بھی قبول میری شفاعت بھی قبول میں باکمال ہو جاؤ میں واسطہ فیض جو وجیہ دعا توصل کے اندر پڑھتے ہو وہی وجیہ اپنے لئے تمنا کرتے ہو زیارت آشورہ کے اندر کس وجہ سے امام حسین صلی اللہ وآل وآل محبت اور عشق صدق میں یہ حسین ابن اسی میں مزید آگے بڑی ہے اللہ مجال محی محی محمد وعال محمد ممان محمد وعال محمد یہ ہے کون معصاد یہ ہے سچون کے ساب ہونا یہ ہے بولہ وطبرہ کا ایک دنیا اور بلند ترین مسالہ کہ پردگار میری زندگی کو عرض حیات آل محمد عطا فرماؤ اور مجھے میری موت عرض آل محمد کی طرح البت یاد رکھئے ہر ایک کی موت کا عربہ الگ ہے ہر ایک زندگی الگ الگ ہے زندگی ایجیسی نہیں ہو سکتی ہیں موت بھی ہر انسان کی ایجیسی نہیں ہو سکتی لیکن طرز حیات اور طرز مما مشاہد ہو سکتی اگر ممکن نہیں ہے تو آپ کا نعرہ کیسا ہے علی کا طرز زندگی آج بولو آہ علی کا طرز زندگی منافقت اب آل محمد کے طرز زندگی کو میری اور آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی اس سمندر کی انتہا تک نہیں جا سکتے بہت مشکل طرز زندگی حیدر کر رہا طرز زندگی پیمبر اسلام طرز زندگی فاطمہ ازارہ طرز زندگی حسن مصطبع آخری امام تک عقل انسان دن رہ جائے اور نسائی زندگیاں ختم ہو جائے یہ ساری سمندر سیاہی بن جائے یہ سارے ورد درخ بن جائے فرشتے لکھنے والے ہوں طرز حیات آل محمد طرز محمد کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے سلام برعظمت و خساحت زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کہ ایک ہی خطبے کے ایک جملے میں اس سمندر کو کوزے کے اندر اکھٹا کر دیا کہ ہمارا طرز زندگی اور طرز محمد کیا ہے فرمایا تمام تعریف اس خدا کے لئے جس نے ہماری زندگی سعادت اور رحمت کے ساتھ ہم کنار کیا ہے اور ہماری موت کو شہادت اور مغفرت کے ساتھ ہم کنار کیا ہے وہ طرز زندگی آل محمد اور یہ طرز محمد آل محمد صلوات سلوات پڑھ لیجئے اللہ محمد سلوات محمد محمد ترجم طرز آل محمد کو اپناو گے دنیا کو ہرا کے رکھ دو اس وقت پوری پوری دنیا سب کی نظرات کے اوپر تشیئر کے اوپر مرجعیت کے اوپر آپ کے مراجع کے طرف مجلوس حسین ذکر حسین لبے کیا حسین پرچم عباس پوری دنیا ہیل گئی ہے کس چیز میں طرز حیات آل محمد ہے اتنی بلندی کے اوپر سعید علیہ صلی اللہ نے نافذ کیا ہے بلندی کے اوپر چڑھایا ہے کہ حضرت عبی ابن کار برجست ترین صحابی پیمبر علیہ السلام کی حضور آگئے بیٹھ گئے اتنے میں سعید علیہ صلی اللہ تشریف لیتے پیمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا مرحب یا زین السماوات والعرض خوش آمدین اے آسمان و زمین کی زین ت حسین اللہ اے گزر صحابی کے حضور سواللات انبیاء کا سردار فرمایے کہ مرحبا خوش آمدین ویلکم یا زین السماوات والعرض آسمان و زمین کی زین حسین عبیر نے کہا فورا بور پڑے یا رسول اللہ اے کون غیر کا اے کون غیر لگن السماوات والعرض کیا تیرے سوا بھی کوئی ممکن ہے کہ کوئی اور آسمان و زمین کی زینت ہو عجیب پیمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کیا کہنا چاہتے ہو اِنَّ میں نے تمہید میں جو چھ ساتھ سوالات پیش کی ہے نا ان میں سے آٹھوا سوال یہ بھی ہے السلام علیکہ یا سار اللہ وَبْنَ سَارِ اے اللہ کے خون اے اللہ کے خون کا بیٹا فرزن تو جسمی نہیں یہ تو خون کتوں آیا جسم جسمانیت میں خون ہوتا ہے نا یہ خون اللہ کا خون یہ ہے عقل انسان کو حیران کرنے والا السلام علیکہ میرا سلام یا سار اللہ السلام علیکہ یا قتیل اللہ اے اللہ کے قربانی وَبْنَ قَتِيل پوری کائنات میں قتیل اللہ اور سار اللہ نہ حضرت نو کو یہ قط ملا ہے نہ ابراہیم نہ خلیب کو ملا ہے نہ موسیٰ وعیسیٰ کو نہ اوسیٰ میں نہ اولیاء میں اگر ملا تو حید رک کر راب کو ملا ہے اگر ملا تو حسین ابن علی کو ملا سر بھی اللہ قبض دو السلام علیکہ یا قتیل اللہ اے اللہ کے قتیل اے اللہ کا خون خون کی در سارے مجھے اجازت دے اس مسئلے کو کھوڑ خون جسم کے لئے چاہیے ٹھیک ہے زندہ رہنے کے خون کی ضرورت ہے خون ایک تھا محتاج دو تھے یا پیکر حسین اور اصحاب حسین میں یا پیکر اسلام اور ایمان میں محتاج دو اسلام اور حسین اور اصحاب حسین خون ایک دین اللہ کا دین اللہ کا اور دین کے پیکر سے جسم سے گزشتہ حکومتوں نے خون کو چوز لیا اسلام ہو گیا ملک کے قریر خون حسین اور اصحاب حسین یعنی آل ابو طالب کے خون نے اسلام کو بچایا دین کو بچایا دین ہے اللہ کا تو آواز آئی یہ ہی خون اللہ ہے کیونکہ دین اللہ کی زندگی نہیں کی وجہ سے کتنی بڑی منجل آتی میرا سلام ہو اس ہستی پر جس پر آسمان نے بھی گریہ کیا زمین نے بھی گریہ کیا پوری کائنات والوں نے ان پر گریہ کیا ہے سلام یا حسین تی عظمت پر کہ آسمان بھی زمین بھی جن بھی چرن بھی پرن بھی انبیاء بھی فرشتے بھی خاگ بھی جنگل کے درندے بھی سمندر کی مچھلیاں بھی صرف ایک گروہ ہے جن کو یہ توفیق حاصل نہیں ہے کہ غم حسین منایا کربلا کی خات بھی غم منا ہے لیکن ان بردختوں کو یہ توفیق اثار نہ ہو کون شہداء کا غم منا تا ہے خون بن کے خات بھی روتا نہیں ہے جو علمت سے پست ہے لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یفرحونا بے ساراہ نا یحضنون بے حضر نا ہمارے شیئے وہ ہیں جو ہمارے خوشی میں خوشی بناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم بناتے ہیں نہیں ہے حساب اتنا معمولی نہیں ہے اتنا آسان جو ہم نے سمجھا ہے ذرا غور کیجئے گا مولا جا فرماتے ہیں ہمارے شیئے وہ ہیں جو ہمارے خوشی میں اور ہمارے غم میں شارٹ کٹ بتا دوں ہماری خوشی اور ان کی خوشی ہمارے غم اور ان کے غم میں اتنا فرق ہے جتنا آپ میں اور امام صادق میں ہمارے خوشی اور غم کیا ہے دو روپے انکریمنٹ تنکھا میں آگئے خوشی بیٹا پاس ہو گیا خوشی اچھا رشتہ مل گیا خوشی بیمار تھے شفایاب ہو گیا خوشی اچھی جاری اچھا مکان ملا خوشی یہ خوشی ہے نا یہی چیزیں آگر چھین جائے تو غم ہے موت آگئے غم بیماری آگئے غم کارزہ چڑ گیا غم پردی سی پہ گئے غم ایسا نہیں ہے یہ آل محمد کے خوشی اور غم یہ ایسا نہیں ہے بہت بلند ہے کیا ہر وہ دیب جس دن اللہ کی دیب کی نسرت ہو جائے ان کے خوشی ہے یب خلو نصیب اللہ ہو جائے ان کے خوشی ہے دیب کی نسرت ہو جائے ان کے خوشی ہے اسلام زندہ ہو جائے ان کے خوشی ہے مسلمان کامیاب ہو جائے ان کے خوشی ہے دشمن مایوس ہو جائے ان کی خوشی ہے میرے اور آپ کی در معمولی چیزوں کے جانے سے ان کے لئے خواب نہیں ہے جس دن اللہ کا دین مسئبت میں پڑ جائے یہی حال محمد کی مسئبت ہے مرنا ان کی مسئبت نہیں ہے دیمار ہونا مسئبت نہیں ہے اسلام کا دیمار ہونا ان کی مسئبت ہے اور اسلام کا کمزور ہونا وہ اپنے لئے مسئبت سمجھتے ہیں یاد رکھی السلام علیکہ میرا سلام ہو ان حسنیوں پر کیا زیارت نماب نے لکھا اور سلاموں نے تو ایک طلاع تم مچا کے رکھا ہے معرفت کے میدان میں تقریب میں نے روح دی معرفت کے میدان میں سلام عبادت کے میدان میں سلام ہر شہید پر الگ الگ سلام آپ بھی دیتے ہیں لیکن زیارت ناہیہ کے اندر جو سلام کی کیفیت ہے دل خون کے آنسو روتا ہوا نظر آئے گا اور عشق عذاب بکے سمندر کی صورت اختیار کر جائے گا ایک ایک جملے پر سلام سلام کے الفاظ پر غور کیجئے گا السلام علیل خد تلیل ہوں گے ان سخت چہروں پر میرا سلام ہو جو اپنے خون سے رنگی ہو رہے ہوں السلام علیل اجساد الطاہرہ ان پات اجسام پر میرا سلام ہو جو جلدی زمین پر پڑے ہوئے ہوں السلام میرا سلام ہو ان سروں پر جو انچے نیدوں پر چڑھائی گئے السلام میرا سلام ہو اس شبیح پیغنبر پر جس کے سینے کو بچی سے چھنی کیا گیا میرا سلام ہو اس ششماہ مجاہد کے اوپر جو اپنے بابا کے ہاتھوں مچل مچل کے جام شہادت نوچ کر گیا میرا سلام ہو اسے نبی کے لال پر جو اپنی زبان چوسا کے جسے پالا تھا میرا سلام ہو اس جنہ پہر جو مولا کی شہادت کی خبر لے کر قیام اہل وید کے دربایا میرا سلام ہو ان نبی زانیوں پر جو جنہ کی آواز سن کر سر پیٹی ہوئی خیمہ گاہوں سے باہر نکل کے آگئی میرا سلام ہو ان مسائی پر اسی طرح سلام ہو ان کی جو انتہا تک نہ پوچھنے والے سلام اور مصیبتوں کو زیارت ناہیہ کے اندر جمع کیا ہے وہ خصوصی طور پر اس نقطے کے طرح ان مصیبتوں میں ذکر کیا میرا سلام ہو ان نبی زادیوں پر جو جنہ کی آواز سن کر روٹی ہوئی سر پیٹی ہوئی نکل گئی کون سر سے پہلے نکل گئی فرمایا علی مولا کی سب سے پہلی وہ شخص عادی جو خیامہ اہلیت سے رخصت ہوتے ہوئے مولا کو جل جنہ سے اتا کر سینے پر سوار ہو کر مٹھی باتیں کرنے والی تھی یہی خاتون جب جل جنہ سامنے آ گیا تو سینے سے لگا کے پوچھا یا جیادو عدی اے میرے بابا کے جل جنہ سچ بطا اصول یا عبانا امکدلا اکشانا میرا بابا پیاسہ مارا گیا یا پیاسہ مارا گیا یا انہیں پانی میسر آیا یہ منظر تھا وہ منظر قتل ادا کا جو دی ہی تہیا دی ہر کسی کا اس منظر پر دیکھ کر اور یہ منظر کہ قیامت تک کبھی انسان فراموش نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ ان سب ہر حال پر اوپر نظر کیا گیا ہے اور سلام ہوا ہے کہ جب زینب کو ورہا سلام اللہ علیہ میدان محشر میدان محشر ہی کہا جائے مختل کی طرف اور تھل زینبیہ کے اوپر آ کر شنر جب خنجر چلا رہا ہو اور بہن نگاہوں سے دیکھ رہی ہو اس منظر کو جب مولا نے احساس کیا کہ بہن زینب خیمے سے باہر نکل کے آئی ہے مولا نے زخمی سر زمین سے اٹھا کے ایک آواز دی بہن زینب آہا جب تک میری جہان بوجود ہے خیمے سے باہر نہ نکلنا اب میرے عزیزوں اربعین کی آمد آمد ہے زیارت اربعین کی تیاری کیجئے اگر توفیق ہو تو جائیے کربلہ مشی کے لیے لیکن جب کربلہ جاؤ گے وہاں کسی عالم سے مسائب سونے کی ضرورت نہیں خود کربلہ کی زمین سے پوچھ رہی جئے اے کربلہ کی زمین سجھ بتا زیر خنجر شیور میرے مولا نے سجدہ کہاں بگایا اے کربلہ کی زمین مجھے بتا کہ میں ہم کتنے فاصلے پر آ کر بھائی کو گلہ تکت ہوئے لے گا اے کربلہ کی زمین مجھے بتا شہن شاہ وفا کا بازوں کہاں جنا ہوا اے کربلہ کی زمین جب جاؤ گے یہ ساری چیزیں کربلہ کی زمین نے آپ کے لیے حفاظت سے رکھا ہے جب حرم حضرت عباس سے نکل کے آو گے لکھا ہوا ہے یہاں عباس کا دہائے باتوں جنا ہو گیا پچھلی گری میں بائیں باتوں جنا ہو گیا اے کربلہ نے آپ سب کے لیے حفاظت میں رکھا ہے پوچھ لیجئے کربلہ کی زمین سچ بتا شش مہم مجھاہی کو مہجدی زمین پر رکھا اے کربلہ کی زمین سچ بتا میرے مولا نے آخری سجدہ کہاں بدا لیا آخری جملہ ذکروں اے زمین کربلہ سچ بتا جلد رکھے اسے شہدہ دینے اپنے بیٹی جیب ایک جنازے کی درمنا کر جلدی خواہ جب رکھا وہ زمین بتا انہا للہ و انہا اللہ راجعون اللہم انہا نرغب علیکہ فی دولتی کریمت تُعزل بها الاسلام و اہلا وتزل بها النفاق و اہلا و تجعلنا فیہ من الدعات الى طاعت والقادت الى السبیل شہدہ مرکب تشیعو کے لئے آپ تمام حاضرین کے لئے اور بانیان مجلس کے مرہومین کے لئے الفاتحہ شہدہ مرکب تشیعو کے لئے شہدہ مرکب تشیعو کے لئے آنے والے لشیعو جو میرے ہیں ان کے ذریعے صرف یہ کہ عقیدہ ایک ہو راستہ ایک ہو ایمان ایک ہو آن تو انہی میں اپنے شیعہ دوستوں سے ہی خطاب کر رہا ہوں دوسروں کی تو بات ہی اور ہے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ علی کہے انتا الخالق اور بندہ کہے علی خالق وہ راستہ کر گئے وہ علی کا نہیں ہے اللہ کہے کہ میرا خالق میرا اللہ ہے اور بندہ کہے کہ علی اللہ ہے وہ علی کا بھی نہیں ہے اللہ کا بھی نہیں ہے اپنا بھی نہیں ہے اس لئے کہ جو اللہ کا نہیں ہوتا ہے وہ اپنا بھی نہیں ہوتا وہ کہیں کا بھی نہیں ہوتا ہے اور جو اللہ کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے اور جو اللہ کا نہیں ہے وہ کہیں کا بھی نہیں ہوتا ہے اس مشکل جملے ظاہراً خوشخبری کی طرح ہے اندر اتنی بڑی دھمکی ہے مولا کی طرف سے بھی ہوشیار رہو اگر میرے ساتھ ہونا ہے تو میرے ساتھ ہونا پڑے گا ورنہ مشکل ہے بات نعرے لگانا ووا کرنا ہمارے لئے بہت آسان میں کل مجالس میں منع کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے یار ووا نہیں کرو بجے بولنے دو پڑنے دو تھوڑے در چھپ رہتے ہیں لیکن وہ عادت میں نہیں ہوتی ہے نا تو مجبور ہو جاتے ہیں شاید بیمار ہو جائیں اس وجہ سے بعد میں دوبارہ اجازتیں دیتا ہوں آگے پڑیے کسی کے ساتھ ہونے کے لئے زمانے میں ایک وقت میں ساتھ ہونا ضروری نہیں ایک جگہ پہ ہونا ضروری نہیں جہاں بھی ہو اگر میرے راستے کے ہیں تو میرے ہیں اسی مسئلے کو خبہ نمبر دو سو ایک میں مولا نے حل کر دیا فرمایا ایکنما یجمع اُن ناس اَسَّخَةُ وَرْرِزَا جسموں کے اکھٹے ہونے سے ملتیں نہیں بنتی ہیں ارادہ اور رضا الہی اگر جہاں اکھٹا ہو وہاں ملتیں بن جائیں کیا مطلب اَسَّخَةُ وَرْرِزَا مختصر تری جملہ الفاظ کے لحاظ سے اور وسیط تری مفہوم مطالب کے لحاظ سے اس کا اندر ہے اسی کو کھول دیتا ہوں زیارت ہے سید شہدہ کا سب سے پہلا ظاہر کون ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری ان کے ساتھ ایک اور صحابی برجستہ موجود تھے وہ کون ہیں حضرت عطیعہ اوفی کیا برمایا عطیعہ اوفی یہ دونوں گئے فرات پر غسل کیا زیارت نامے سے پہلے رو رو کے بے حال ہو گئے ہوش میں آکے زیارت نامہ پڑھنا شروع کیا بڑی توجہ چاہوں گا میرے نوجوان دوستوں سے زیارت کا پہلا پیرگراف السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ تظہرہ یہ تو سارے شہدہ کے لئے دوسرا پیرگراف لقد اقمت السلاة وعدیت الزکاة وعمرت بالمعروف ونہیتانی المنکر یہاں تک تو آسان ہے جابر نے ایک جملہ اضافہ کیا لقد شارق ناکن فی ما دخلتن بھی جام شہادت نوش کر کے جو تاج شرب پینا ہے آپ نے اس میں ہم بھی شامل ہیں یہ دیکھئے کونو ما صادقین کیسے ہوتا ہے صفیلہ نجات میں سوار ہونا کیسے ممکن ہیں یاد رکھیے جابر ہم بھی شریک ہیں اے شہدہ اکربلا اتیر اور فی کھڑے ہو گئے جیسے حضرت خضر وہ اپنے کام کرتے جا رہے ہیں اور موسیٰ حضرت موسیٰ اعتراض کرتے جا رہے ہیں اتیر اتیر کا اعتراض آ گیا جابر کیا جہاں چاہتے ہو تو کربلا میں وجود تھا نہیں کسی پیاسے پہ پانی پلایا ہے نہیں لشکر یجیب کو تک تنکرہ بھی مارا ہے نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ کہہ رو ہم شاری کے مشیر مرحلہ یہ دیکھئے سچون کے ساتھ ہونا کیسے ممکن جابر نے فورا حدیث پڑھی کیا حبیب قلیب سے پیامر اسلام سے دونہ حدیث نہیں سنی ہے من احبقو من شارکو مہم اگر کوئی انسان کسی قوم سے محبت کرے وہ اچھے ہو تو ان اچھائی میں یہ بھی شامل ہے ومن احبقو من شارکو فیہم اگر کسی قوم کے عمل کو اس نے پسند کیا ہے اچھا وہ کام اچھا تھا قیامت تک آنے والے نے کہا وہ اچھا ہے تو وہ سب اس کے اندر شامل ہے اس سے کئی مسائل حل ہو گئے کیا ایک اور قرآن کے رفرنس بھی دے دوں قرآن سے قرآن سے حوالہ جات بہت ہے جیت بن اسرائیل نے انبیاء کو ختل کیا ہے وہ کس زمانے کے بن اسرائیل تھے موسیٰ سے عیسیٰ تک موسیٰ سے عیسیٰ تک ڈیٹھ ہزار سال انبیاء کو زبا کر کے ناشتہ کرتے تھے ایسے لوگ تھے انبیاء کو پتھر مانا جٹھلانا فانسی پہ چڑھانا شہر سے نکانا یہ ان کا کام تھا قرآن نازل ہو گیا اس وقت مدینے میں یہودی تھے خطاب ہے مدینے کے یہودیوں سے بڑے عظیم منزل پہ لے کے آیا ہوں آپ کو قتل کیا ہے عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان کے یہودیوں نے انبیاء کو قرآن میں سرزلیش ہے ان یہودیوں کی جو مدینے میں پیامر اسلام کے سامنے ہیں تو جرگ وہ کریں سازہ ان کو عجیب نہیں ہے خطاب ان سے ہو جائے اور تمہیں لوگوں نے انبیاء کو جھڑھ لیا تمہیں لوگوں نے انبیاء کو قتل کر لیا تمہیں لوگوں نے انبیاء کو شہروں سے نکال دیا تمہیں لوگوں نے پتھاؤ کیا حالانکہ مدینے کے یہودیوں نے ایک نبی کو نہیں دیکھا ان سے چھ سو سال پہلے حضرت عیسیٰ آخری نبی ہے اس کا کوئی نبی نہیں ہے مضمت ان کی ہو رہی ہے اور جرم انہوں نے کیا ہے جواب کیا ہے کسے حق مسئلہ حل ہوا ہو گا اس لیے کہ حدیث میں ہے اگر یہی یہودی اس زمانے میں ہوتے تو یہ بھی وہی رام کر لے رہے جو انہوں نے کیا ہے اور اس زمانے کے یہودی راضی ہیں ان یہودیوں کے کام سے لہٰذا جو مضمت کے حق دار سزا کے عذاب کے وہ ہیں اسی میں یہ بھی ہیں ہزاروں مسئلے حل ہو گئے حق زہرہ چھیننے والے اس وقت کے ہو یا ان کی حمایت کرنے والے آج کے ہو جو ان کا ہوگا وہی حشر ان کا بھی ہوگا خلافت علی کو غصب کرنے والوں کا چونکہ اسی پہ راضی ہیں ان سے تو غلطی ہو گئے ہیں آج تک اس کو چھپاتے آ رہے ہیں تو جنہوں نے بنا رکھا ہے حق قصب کرنے کا جو حشر ان کا ہوگا اور مولا کے حق سے محروم ہونے پہ جو خوش ہیں آج بھی ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے ان سب کا ایک ہی سزا ہو اور اس زمانے کے لوگ جو ہیدر کررار کو ولی بنانے میں خوش تھے مالک اشتر جیسے کمبر جیسے امار جیسے اور بولیے امار یاسر جیسے مسمت امار جیسے میدان غدیر میں تبریق و تبل و الفت و بیعت کا تھا سماح حاصل نہ تھی کسی کو فراغت غدیر میں ایسا منظر تھا جو عجر ان کا ہے کہ وہ خوش تھے کہ ہیدر کررار ہمارا امیر بن گیا ہے وہی عشق وہی آرزو وہی خوشی آج آپ کے دل میں ہے تو وہی عجر جو میسم کو ملا ہے وہی آپ کو بھی ملے گا وہی عجر وہی عجر جو کمبر کو ملا ہے وہی آپ کو بھی ملے گا وہی عجر جو میسمت امار اور مالک اشتر کو ملا ہے وہی عجر آپ کو ملے گا کیوں؟ ملت انسان کا انجام نیتوں سے بنتا ہے زمانے کے بدلنے سے نہیں بنتا اور نہیں بدلتا اور فاصلے کے دوری سے بھی کوئی فرق نہیں بنتا ہے اگلی مثال امام جعفر صادق علیہ السلام کے لئے ایک دو صحابی آگے مدینے سے احوال پرسی پوچھا کہاں گئے تھے وہ کہاں کہ میں کوفہ گیا تھا مولا مولا نے پوچھا کوفہ گئے تھے تو میرے جد انجد کی زیارت پہ بھی جاتے ہو کہاں زیارت پہ بھی گیا تھا پوچھا بھی کوفہ سے آئے ہو کہاں میرے جد انجد حسین ابن علی کے قاتل کوفہ میں نظر آگئے آپ کو یہ بڑا مشکل سوال کربلا کا واقعہ ہوا ایک ست ہجری میں اور یہ تقریباً سو ہجری کا واقعہ ہے راوی نے کہا مولا ابھی کدھر قاتل امام اسے نہ گئے ہو کچھ کو مختار نے مارا کچھ اسی مار گئے ختم ہو گئے مولا امام صادق علیہ السلام مسکرات کے فرمانے لگے اچھا آپ کا خیال یہ ہے کہ ابھی میرے جد کا کوئے قاتل نہیں ہے کہنے لگے ظاہران تو ایسا ہی لگ رہا ہے فرمایا اس طرح نہ کہو حق وہ آئے ہو جو ہمارے حق کے عصب ہونے پہ راضی ہے میرے جد کے قتل پہ راضی ہے جو راضی ہے یہی راضی ہونا کاضی ہے جو میرے جد کا قاتل ہے جب بھی ہو جو بھی ہو جہاں بھی ہو صحیح ہے اب اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کربلا کل یومی آشورہ کا کیا مطلب ہے کل ارزی کربلا کا کیا مطلب ہے اس کو کھول دیجئے نا ہر جگہ کربلا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ مصرح میں ہم مارے جا رہے ہیں ہم پہ رلم ہو رہا ہے اور ہر جگہ مصرح کے مسئبت کا ذکر ہے یہ نہیں ہے کل ارزی کربلا ہر وہ جگہ جہاں قتل حسن پہ کوئی راضی ہے وہاں شنر کا لیشن موجود ہے اور ہر جگہ جہاں شہادت امام حسن علیہ السلام کی کوئی غمگین ہے وہ موجود ہے سمجھ لیجئے کہ وہ شہادت میں شریک ہے اس عجر کے کمانے میں صلوات پہ لیجئے گلندہ آواز سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونا آسانیاں بھی ہیں مشکلات بھی ہیں اب کافی مسائل حل ہوئے ہوں گے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں ہم کشتی نجات میں سوار ہیں اب کشتی دیشی نہیں ہے تو سوار کیسے ہوگے یہی مسئلہ ہے یہی مجلس سفینہ تور نجات مجلس حسین کشتی نجات ہے مجلس حسین سفینہ تور نجات ہے مصباح و رہبا ہے اس لیے کہ آپ میمہ حسین علیہ السلام کو دیکھا نہیں آپ کربلا میں تھے ہیں لیکن آپ نے کئی سی مجلس رکھی کہ جس سے مصیبت حسین مقصد حسین ارادہ حسین راستہ حسین یہ سارا بیان ہوا اور اسی راستے کو ہم نے اپنایا اور وہی ارادہ وہی جذبہ اللہم ملعاً اول ظالم ظلم حقا محمد و آل محمد و آخر تاباً لہو على ظالم یہی ارادہ آپ کا ہے السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو زیارت آشورہ میں یہ کیسے آپ پرسلتے ہیں انی سیم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم میں مکمل مکمل دوست ہوں گا ان کے ساتھ جو آپ کا دوست ہوگا اور مکمل جنگ جو رہوں گا ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جنگ کریں یہی معیت ہے اللہم انی اتقربو الیکا زیارت کا جملہ دیکھئے گا آپ کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے صرف معصورین کے ساتھ نہیں اللہ تک پہنچا رہا ہے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ بہت موجود چاہوں گا اب بلندی کی طرف آگے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ میرا سلام ہو یا عبا عبداللہ میرے ساتھ یہ زیارت نمہ دوبارہ پڑھئے گا یاد رہے گا بولی بولی السلام علیکہ یا عبا عبداللہ انی اتقربو الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیکا بالبراعت من اعدائیکم میں تولہ و تبرہ کے ذریعے اے عبا عبداللہ تیری برکت سے اللہ کے قریب بھی رسول کے قریب بھی امام کے قریب بھی فاطمہ زہرہ کے قریب بھی آپ سب کے قریب میں آتا ہوں اس کے دو انرجی ہیں میرے پاس اور الہی پرواز ہے اور الہی بشر فکر بشر کے پرواز کا نام ہے اس کے لئے دو پر چاہیے ایک تولہ یا عالم محمد اور ایک تبرہ ان کے دشمنوں سے بول بھر چاہیے انسان کو پر عطا کرتا ہے اتقارو ابو الاللہ میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہوں اللہ دور راہ یہ حیات سے بھی وہ اہم مسئلے پر اللہ راہ یہ حیات سے بھی قریب ہے تو کہاں قریب ہونے جاتے ہو قریب اس کا ہوا جاتا ہے جو دور ہو جو فاصلے پر ہو جب جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو قریب ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں یہاں جیسا آپ ایک دوسرے کے قریب ہیں وہ نہیں ہیں انسان بشر ہونے کے یہاں سے نقائز کا مجموعہ ہے ذات واجب تعالیٰ مجموعہ کمالات ہے کمالات کا مالک اللہ ہے نقائز کا مالک بندہ ہے اور عشق حسین حق آل محمد اتنا پر عطا کر دیتا ہے کہ اللہ کے صفات کو یہ اپناتا ہے وہ علیم ہے اتنا بلند ہوتا ہے کہ زیارت آشورہ کا دوسرا جملہ دیکھئے آپ نے دعا تواصل میں پڑھ لیا کیا کہ سب چودہ معصومین کو یا وجیحن انداللہ یا وجیحن انداللہ یا وجیحن انداللہ لیکن زیارت آشورہ نے عشق حسین کی آگ نے آپ کو اتنا اپگریڈ کر دیا کہ آپ کی دعا آتی ہے اللہم جعلنی اندک وجیحن بل حسین یاد رکھئے ابھی ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ آل محمد کا عشق اور راستہ ہے کیا وہ کیجئے جملے میں اللہم جعلنی اندک وجیحن بل حسین وجیحن مدر کیا واسطہ ووسیلہ بنا کہ میری دعا بھی قبول میری شفاعت بھی قبول میں باکمال ہو جاؤں میں واسطہ فیض الہی بن جاؤں جو وجیحن دعا توصل کے اندر پڑھتے ہو وہی وجیحن اپنے لئے تمنا کرتے ہو زیارت آشورہ کے اندر کس وجہ سے امام محمد صلی اللہ یہ ہے حسین ابن اسی میں مزید آگے بڑھی ہے اللہ مجال محیا محیا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد یہ ہے سچور کے ساب ہونا یہ ہے بولہ وطبرہ کا ایک بنیادی اور بلند ترین مسالہ کہ پروردگار میری زندگی کو عرض حیات آل محمد عطا فرماؤ اور مجھے میری موت طرز آل محمد کی طرح البت یاد رکھئے ہر ایک کی موت کا قریبہ الگ ہے ہر ایک کی زندگی الگ الگ ہے زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے موت بھی ہر انسان کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی لیکن طرز حیات اور طرز مما مشاہد ہو سکتی اگر ممکن نہیں ہے تو آپ کا نعرہ کیسا ہے علی کا طرز زندگی آج بولو آہ علی کا طرز زندگی منافقت اب آل محمد کے طرز زندگی کو میری اور آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی اس سمندر کی انتہا تک نہیں جا سکتی بہت مشکل طرز زندگی حیدر کر رہا طرز زندگی پیمبر اسلام طرز زندگی فاطمہ ازارہ طرز زندگی حسن مصطبع آخری امام تک عقل انسان دنگ رہ جائے اور یہ سائی زندگیاں ختم ہو جائے یہ ساری سمندر سیاہی بن جائے یہ سارے ورد درخ بن جائے فرشتہ لکھنے والے ہوں کہ ایک ہی خطبے کے ایک جملے میں اس سمندر کو کوزے کے اندر اکھٹا کر دیا کہ ہمارا طرز زندگی اور طرز مماد کیا ہے فرمایا تمام تعریف اس خدا کے لئے جس نے ہماری زندگی سعادت اور رحمت کے ساتھ ہم کنار کیا ہے اور ہماری موک شہادت اور مغفرت کے ساتھ ہم کنار کیا ہے وہ طرز زندگی آل محمد اور یہ طرز مماد آل محمد صلوات پڑھ لیجئے اللہ محمد 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 طرز آل محمد کو اپناو گے دنیا کو ہرا کے رکھ دو اس وقت پوری دنیا سکی نظرات کے اوپر تشیئر کے اوپر مرجعیت کے اوپر آپ کے مراجعیت طرف مجلوس حسین ذکر حسین لبے کیا حسین پرچم عباس پوری دنیا ہیل گئی ہے کس چیز میں طرز حیات آل محمد ہے اتنی بلندی کے اوپر صحیح علیہ صلوات کو اللہ نے نافذ کیا ہے بلندی کے اوپر چڑھایا ہے کہ حضرت عبی ابن کا برجست ترین صحابی پیمبر علیہ السلام کی حضور آگئے بیٹھ گئے اتنے میں صحیح علیہ السلام تشریف لیتے پیمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا مرحبا یا زین السماوات والعرض خوشا مدین اے آسمان و زمین کی زین الحسین ایک گزر سہادی کے حضور سوال لاک انبیاء کا سردار فرمائے کہ مرحبا خوشا مدین ویلکم یا زین السماوات والعرض آسمان اور زمین کی زینت حسین عبیر نے کہ فورا بول پڑے یا رسول اللہ آ یکون غیر کا آ یکون غیر غیر سمائے والعرض کیا تیرے سوا بھی کوئی ممکن ہے کہ کوئی اور آسمان و زمین کی زینت ہو عجیب پیامبر اسلام نے کیا فرمایا کہ کیا کہنا چاہتے ہو میرے بیٹے حسین کی جو شہرت و عظمت ہے جتنی زمین میں ہے اس سے کل آسمان میں زیاد ہے یہ اگر یہ نہ ہوتا یہ زیارت نامے کے الفاظ پر غور کیجئے جو میں نے تمہید میں جو چھ سات سوالات پیش کی ہے نامے نامے سوالات 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 السلام علیکہ یا قتیل اللہ اے اللہ کے قربانی وہ نہ قتیل پوری کائنات میں قتیل اللہ اور سار اللہ نہ حضرت نو کو یہ لقب ملا ہے نہ ابراہیم نہ خلیل کو ملا ہے نہ موسیٰ و عیسیٰ کو نہ اوسیٰ میں نہ اولیاء میں اگر ملا تو حیدر کررار کو ملا ہے اگر ملا تو حسین ابن علی کو ملا ہے سر بھی اللہ قبضہ السلام علیکہ یا اللہ اے اللہ کے قتیل اے اللہ کا خون خون کی دل ساری ہے مجھے اجازت دے اس مسئلے کو کھوڑ دیں خون جسم کے لئے چاہیے ٹھیک ہے زندہ رہنے کے لئے خون کی ضرورت ہے خون ایک تھا محتاج دو تھے یا پیکر حسین اور اصحاب حسین میں یا پیکر اسلام اور ایمان میں محتاج دو اسلام اور حسین اور اصحاب حسین خون ایک انہ دین انہ اللہ علیہ السلام دین اللہ کا اور دین کے پیکر سے جسم سے گزشتہ حکومتوں نے خون کو چوز لیا اسلام ہو رہے ہیں اسلام ہو رہے ہیں ملک کے قریب خون حسین اور اصحاب حسین یعنی آل ابو طالب کے خون نے اسلام کو بچایا دین کو بچایا دین ہے اللہ کا تو آواز آئی ہے ہی خون الہی ہے چونکہ دین ہے دین الہی کی زندگی نہیں کی وجہ سے اتنی بڑی منجلات اسلام علیکہ یا من بگت علیہ السماوات والعرض میرا سلام ہو اس حسنی پر جس پر آسمان نے بھی گریہ کیا زمین نے بھی گریہ کیا اسلام علیکہ یا من بگت علیہ جمع الخلائق پوری کائنات والوں نے ان پر گریہ کیا ہے سلام یا حسین تیری عظمت پر کہ آسمان بھی روئے زمین بھی جن بھی چرن بھی پرن بھی انگیاء بھی فرشنے بھی خاک بھی جنگل کے درندے بھی سمندر کی مچھلیاں بھی صرف ایک گروہ ہے جن کو یہ توفیق حاصل نہیں ہے کہ غم حسین منائے کربلا کے خال بھی غم منائے لیکن ان بگتوں کو یہ توفیق میسر نہ ہو کون شہدہ کا غم مناتا ہے خون بن کے کھاک بھی شہدہ کا غم مناتا ہے خون بن کے کھاک بھی روطہ نہیں ہے جو بھی علمتی سے پست ہے لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں یفرحونا بے ساراہینا یحزنونا بے حضرنا ہمارے شیعہ وہ ہے جو ہمارے خوشی میں خوشی بناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں نہیں ہے انساء اتنا معمولی نہیں ہے اتنا آسان جو ہم نے سمجھا ہے ذرا غور کیجئے گا مولا جا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ جو ہمارے خوشی میں اور ہمارے غم میں شارٹ کٹ بتا دوں ہماری خوشی اور ان کی خوشی ہمارے غم اور ان کے غم میں اتنا فرق ہے جتنا آپ میں علماء مصادق میں ہمارے خوشی اور غم کیا ہے دو روپے انکریمنٹ تنکھا میں آگئے خوشی بیٹا پاس ہو گیا خوشی اچھا رشتہ مل گیا خوشی بیمار تھے شفایاب ہو گیا خوشی اچھی جاری اچھا مکان ملا خوشی یہ خوشی ہے نا یہی چیزیں آگر چھین جائے تو غم ہے موت آگئی غم بیماری آگئی غم کارزہ چڑ گیا غم پردی سی پہ گئے غم ایسا نہیں ہے یہ آل محمد کے خوشی اور غم یہ ایسا نہیں ہے بہت بلند ہے کیا ہر وہ دیب جس دن اللہ کی دیب کی نسرت ہو جائے ان کے خوشی ہے یب خلو نصیب اللہ ہو جائے ان کے خوشی ہے دیب کی نسرت ہو جائے ان کے خوشی ہے اسلام زندہ ہو جائے ان کے خوشی ہے مسلمان کامیاب ہو جائے ان کے خوشی ہے دشمن مایوس ہو جائے ان کی خوشی ہے میرے اور آپ کی در معمولی چیزوں کے جانے سے ان کے لئے خواب نہیں ہے جس دن اللہ کا دین مسئبت میں پڑ جائے یہی حال محمد کی مسئبت ہے مرنا ان کی مسئبت نہیں ہے دیمار ہونا مسئبت نہیں ہے اسلام کا دیمار ہونا ان کی مسئبت ہے اور اسلام کا کمزور ہونا وہ اپنے لئے مسئبت سمجھتے ہیں یاد رکھیں السلام علیکہ میرا سلام ہو ان حسنیوں پر کیا زیارت نماب نے لکھا اور سلاموں نے تو ایک طلاع تم مچا کے رکھا ہے معرفت کے میدان میں تقریب میں نے روح دی معرفت کے میدان میں سلام عبادت کے میدان میں سلام ہر شہید پر الگ الگ سلام آپ بھی دیتے ہیں لیکن زیارت ناہیہ کے اندر جو سلام کی کیفیت ہے دل کھون کے آنسو روتا ہوا نظر آئے گا اور عشقِ عذاب بکے سمندر کی صورت اختیار کر جائے گا ایک ایک جملے پر سلام سلام کے الفاظ پر غور کیجئے گا السلام علی القدر تلیلی میں ان سخت چہروں پر میرا سلام ہو جو اپنے خون سے رنگی ہو رہے ہیں السلام علی الاجساد الطاہرہ ان پات اجسام پر میرا سلام ہو جو جلتی زمین پر پڑے ہو السلام میرا سلام ہو ان سروں پر جو انچے نیدوں پر چڑھائی ہے السلام میرا سلام ہو اس شبیح پیغنبر پر جس کے سینے کو بچی سے چھنی کیا گیا میرا سلام ہو اس ششماہ مجاہد کے اوپر جو اپنے بابا کے ہاتھوں مچل مچل کے جام شہادت نوج کر گیا میرا سلام ہو اسے نبی کے لال پر جو اپنی زبان چسا کے جسے پالا تھا میرا سلام ہو اس جل جناب پہر جو مولا کی شہادت کی خبر لے کر قیام اہل وید کے درابایا میرا سلام ہو ان نبی زالیوں پر جو جل جناب کی آواز سن کر سر پیٹی ہوئی خیمہ گاہوں سے باہر نکل کے آگئی میرا سلام ہو ان مسائی پر اسی طرح سلاموں کی جو انتہا انتہا تک نہ پوچھنے والے سلام اور مصیبتوں کو زیارت ناہیہ کے اندر جمع کیا ہے وہ خصوصی طور پر اس نقطے کے طرح ان مصیبتوں میں ذکر کیا میرا سلام ہو نبی زالیوں پر جو جل جناب کی آواز سن کر روٹی ہوئی سر پیو بھی نکل گئی کون سب سے پہلے نکل گئی فرمایا علی مولا کی سب سے پہلی وہ شخص عدی جو خیام اہلیت سے رخصت ہوتے ہوئے مولا کو جل جناب سے رکار کر سینے پر سوار ہو کر مٹھی باتیں کرنے والی تھی یہی خاتون جب جل جناب سامنے آ گیا تو سینے سے لگا کے پوچھا یا جیادو عدی اے میرے بابا کے جل جناب سچ بطا اصول یا عبانا امکدلا اکشانا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا پیاسا مارا گیا یا انہیں پانی میسر آیا یہ منظر تھا وہ منظر قتل ادا کا جو دی ہیتا ہوا دل ہر کسی کا اس منظر پر ریکھ کر اور یہ منظر کہ قیامت تک کبھی انسان فراموش نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ ان سب ہر حال پر اوپر نظر کیا گیا ہے اور سلام ہوا ہے کہ جب زینب کو وراء سلام اللہ علیہہ میدان محشر میدان محشر ہی کہا جائے مختل کی طرف اور تھل زینبیہ کے اوپر آ کر شنر جب خندر چلا رہا ہو اور بہن نگاہوں سے دیکھ رہی ہو اس منظر کو جب مولا نے احساس کیا کہ بہن زینب خیمے سے باہر نکل کے آئی ہے مولا نے زخمی سر زمین سے اٹھا کے ایک آواز دی بہن زینب آہا جب تک میری جہان موجود ہے خیمے سے باہر نہ نکلنا اب میرے عزیزوں اربلین کی آمد آمد ہے زیارت اربلین کی تیاری کیجئے اگر توفیق ہے تو جائیے کربلا مشی کے لیے لیکن جب کربلا جاور ہے وہاں کسی عالم سے مسائب سونے کی ضرورت نہیں خود کربلا کی زمین سے پوچھ رہی جئے اے کربلا کی زمین سچ بطا زیر خندر شیور میرے مولا نے سردہ کہا بگا لیا اے کربلا کی زمین مجھے بطا اے کربلا کی زمین مجھے بطا شہن شاہ وفا کا بازوں کہاں جدا ہوا اے کربلا کی زمین جب جاؤں گے یہ ساری چیزیں کربلا کی زمین نے آپ کے لیے حفاظت سے رکھا ہے جب حرم حضرت اپا سے نکل کے آؤں گے لکھا ہوا ہے یہاں عباس کا دہائے باتوں جدا ہو گیا پچھلی گری میں بھائیں باتوں جدا ہو گیا یہ کربلا نے آپ سب کے لیے حفاظت میں رکھا ہے پوچھ لیجئے کربلا کی زمین سچ بطا شش ماہ مجھاہی کو رہ جدی زمین پر رکھا اے کربلا کی زمین سچ بطا میرے مولا نے آخری سجدہ کہاں بدا لیا آخری جملہ عرض کروں اے زمین کربلا سچ بطا جلد رکھے موسیٰ شبہ دینے اپنے بیٹی جے کو ایک جنازے کی درمنا کر جلدی خواہ جبے رکھا وہ زمین بطا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّيِ رَاجِعُونَ اللہمَا إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دولتِ الكریمتِ تُعِذُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلًا وَتُزِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلًا وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَا الدُعَاتِ الٰى طَاعَتِ وَالْقَادَتِ الٰى السَّبِيلِ شہدائی مرتب تشیعیو کے لئے اب تمام حاضرین کے لئے اور بانیان مجلس کے مرہومین کے لئے الفاتحہ بسم اللہ شہدائی مرتب تشیعیو کے لئے شهدائی بودی شہدائی مرتب تشیعیو conocد میرے ب Jewish stuck شہدائی مرتب شہدائی مرتبiffer شہدائی مرتبط شہدائی مرتبط ش چاہدائی مرتبط شہدائی مرتبط